میں اسے سمجھانے کے لیے ایک مختصر سا لطیفہ سنا دیتا ہوں آپ کو آپ کو ہنسی تو نہ آئے شاید لیکن اگر یہ سمجھ لیا تو آنے والی نسلیں سبر جائیں گی آپ کی چاند پہ ایک سپیش اپ جا رہی تھی اس میں تین چار سائنٹسٹ تھے سائنسدان تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا تو یہ جب خبر دنیا میں بریک ہوتی ہے تو پوری دنیا میں جسن منائے جاتا ہے کہ انسان سائنسدان چاند پہ جا رہا ہے ایک کتا بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے تو یہ آپ کے لیہ بھکر کے علاقے کا ایک بابا تھا اسے خبر ملتی ہے کہ جی ایک انسان بھی چاند پہ جا رہا ہے کتا بھی چاند پہ جا رہا ہے اس نے کہا اللہ کرے غرق ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے چند تنہ پہنچے لوگوں نے پوچھا پیپل آسی میں کوئشن ہے کہ بابا جی وہ جیڈی سپیس شپ ہے وہ تو ہڈی ہے کہتا ہے نہیں اسے جڑا کتا جا رہا ہے وہ تو ہڈا ہے کہتا ہے نہیں اللہ اسے جڑا فیول ہے وہ تو اٹھا ہوئے گا کہتا ہے نہیں جی وہ بھی مہنڈا نہیں ہے تو بابا جی وہ تو انو مسئلہ کی ہے اور کہتا ہے خدا نہ خواستہ یہ سپیس شپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے اور سو مرتبہ خدا نہ خواستہ چاند کی اپنی مخلوق چاند پہ پہلے سے موجود ہوتی ہے اور اس پیس شپ سے سائنس دان کی جگہ اگر پہلے کتا بائر آ جاتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے کیونکہ پتا چاند میں زمین کی نمائندہ ہی کر رہا ہوتا ہے اپنے نمائندے اچھے چنیں اپنے نمائندے اچھے چنا کریں کیونکہ جب وہ کشکول لے کے ہر کسی کے آگے بھیک مانگ رہے ہوں گے پوری قوم آپ کو بھیکاری سمجھے گی پوری دنیا بھیکاری سمجھے گی اور جب تیب اردگان جا کے اسرائیلی صدر کو آنکھیں دکھائے گا تو پوری دنیا ترکی بانوں کو غیرت مند سمجھے گی لیڈرز آپ کی قومیں بناتے ہیں